اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب خواتین کا کوئی مرحلہ ہوتا اور وہ لوگ خواہید ظاہر کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتا اما عائشہ کہتی ہیں کہ عید کا موقع تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی باہر نکلی حجرے سے یہاں تک کہ مزید مبوی کے سہن میں حبشیوں کا ایک نیزے کا کھیل ہوا کرتا تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس کھیل کو دیکھنے کے لیے اپنے کھندے کو جھکا لیا اور میں اللہ کے رسول کے کھندے پر اپنا چہرہ رکھ کر دیکھتی رہی یہاں تک کہ اس حد تک میں نے دیکھا کہ تم خود ہی سمجھ لو ایک شوقین لڑکی ایک نوجوان لڑکی کھیل کتنا وقت دیکھ سکتی ہے یعنی اتنا وقت میں نے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے بلکہ جب میں خود اکتا گئی تو میں نے اپنا سر ہٹا لیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سیر ہو گئی اچھی طرح دیکھ لیا کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اب کافی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دراصل یہاں سے ایک مضمون ہم کو ملتا ہے کوئی کھیل ہے جس کے اندر کیا ہے جنسی نویت کا کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ یہاں جو لٹ رہے تھے اور کھیل رہے تھے وہ حبشی لوگ تھے مرد حضرات تھے نیزوں سے جو کھیل رہے تھے وہ تو حبشی لوگ تھے اور موقع کیا تھا عید کا تھا ایک تفریح کا موقع تھا اس حیثیت سے آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں تک آپ کو اجازت ہے کہ عورت کا معنی یہ نہیں کہ ہر معاملے میں اس کو پیس کے رکھ دو یا بن کر کے رکھ دو یہ اسلام نے نہیں بتایا ہر حیثیت سے ان کو آزادی دی تو اممہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت تک دیکھا جب تک کہ میں خود سیر نہیں ہو گئی جب مجھے خود بیزاری ہونے لگی تو میں واپس ہونے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی پوچھا کہ کیا تم اچھی طرح سیر ہو گئی اسی طرح دیکھئے کہ اگر معاملہ سطر کہو حجاب کہو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھیل بھی کھیلنا چاہتے ہیں اممہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے میں شریک تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آگے بھیجا اور پیچھے آگے کہ اممہ عائشہ سے کہ کیا تم دوڑ لگانا چاہتی ہو میرے ساتھ یہ واقعہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں یہاں پر بھی پوری آزادی ملتی ہے آپ ذرا تصور کرو کہ کوئی ملہ کوئی داڑی والا کوئی پابند سوم و صلاح کوئی کیا ہے شریعت پہ چلنے والا کبھی اپنی بیوی سے دوڑ لگائے گا کیا نہیں بولیں گے لوگ کیا جی ہوگا تم نہ دوانے ہوگئے زنمرید بھئی نے کیا کیا کاما کرتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا یہ دوڑ لگاتی ہو ہم عائشہ ساتھ میں ہو گئی ہاں پردے کا انتظام تھا لیکن رکاوٹ نہیں ہے کھیل میں کھیلنا چاہتے ہیں کھیلو بلکہ ورزش ہے کرو اچھی طرح آج ہماری خواتین کو جل سے جل بلیڈ پریجر بی پی فلان ڈیل ڈول ایسا وائی صاحب انہیں دیکھتا ہے انہیں موٹی ہوگی اب ہم نہ کیا بھی کام کی نہیں باہر دیکھیں گے ذرہ پتلے والاں کو تمہیں موٹے ہوئے کئی تمہیں جم کو جاؤ ستر کے ساتھ جاؤ ورزش کرو اپنے آپ کو فٹ رکھو کون انکار کیا ہے کہاں پابندی ہے بقیہ سب کام تو تم کر سکتے ہو رکاوٹ تو نہیں ہے خود ہم نے نہیں کیا ہم نے سستی اختیار کی اور اسلام پر ڈال دیا کہ پردہ نہیں روکتا اس کو تو یہ چیز صاف ہے سامنے امہ عائشہ سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کروں اچھا اب دوڑ لگائے تو دوڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی امہ عائشہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی روایت ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور امہ عائشہ پیچے ہو گئی تو اللہ کے رسول وہ واقعہ یاد رکھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اس دن کا بدلہ ہو گیا یعنی اس دن میں پیچے رہ گیا تم آگے آگئی آج پھر رننگ ریس ہوا اس میں میں آگے آگیا تو اس طرح کا معاملہ عام میاں بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے تو محرم رشتہ داروں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے جو لوگ اپنے ہیں جن کے سامنے تم کیا ہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے ہجاب کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ بھی تم کھیل سکتی ہو عورتوں کے لیے چچا ہے امامو ہے اس اگو میں آتے ہیں جیسے شادی ہوئی نہیں سکتی تو ان چیزوں کے ساتھ اگر ہجاب کا انتظام ہے جاؤ کرو کون رکا ہے کوئی چیز رکنے والی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے صحت آفیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مسجد السلام کی تعمیر تملناڈو کے شہر چننے میں چل رہی ہے اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے جس کے لیے تقریباً دس لاکھ روپیے کی اشد ضرورت ہے آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاءاللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں پانچ ہزار روپیے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ امونٹ مکمل ہو جائے گا اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے فجزاکم اللہ احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ